ہیڈر نیک کے سینریو پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے اورل کینسر کا سینریو کس طرح سے آتا ہے ایک تو اولڈ ایج پیشنٹ ہوگا اور اولڈ ایج پیشنٹ یا تو پان کھاتا ہوگا بیٹل چوئر یا سموکر ہوگا یا الکوہلک ہوگا اور اس پیشنٹ کے ٹانگ یا لپ کے اوپر اگر السر بنا ہوا ہو تو وہ اورل کینسر ہوتا ہے اب السر کے سینریو میں مارجنز یا ایجز کا ذکر بھی ہو سکتا ہے تو اس السر کی انڈیوریٹڈ بیس ہوتی ہے ایورٹیڈ مطلب ریزڈ مارجنز ہوتے ہیں اور یوزلی جو اورل کینسر ہوتا ہے جب بھی ہم نے سکویمس سیل کارسینومہ کو ڈائیگنوز کرنا ہوتا ہے تو ہم نے السر کے ایج سے بائی آپسی لینی ہوتی ہے اور پھر اس بائی آپسی کو ہم لوگ اگزامن کرتے ہیں تو وہ سکویمس سیل کارسینومہ ہوتا ہے کینسر کی ہسٹری جب بھی ہوگی یوزلی کینسر اولڈ ایج کے اندر ہوتا ہے اور ماؤت کے کینسر میں اولڈ پیشنٹس میں اگر السر ہوگا ساتھ لنف نوڈز انلارز ہوں گے تو ایٹ مینز کہ سکویمس سیل کارسینومہ آف ماؤت ٹھیک ہے اب ماؤت میں ٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹو ٹائپس کی نوڈ سپلائے ہوتی ہے ٹنگ کی نوڈ سپلائے ہوتی ہے ہائیپو گلوسل نوڈ اور جو ٹنگ کی سنسری سپلائے ہوتی ہے مطلب ٹیسٹ سنسیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی کارڈا ٹمپنائے یہ فیشل نوڈ کی برانچ ہے تو جب بھی ہم اورل السر کی سرجری کرتے ہیں تو اس طرح یہ دونوں نوڈز ڈیمیج ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو ہائیپو گلوسل نوڈ جو کہ ٹنگ کو سپلائے کر رہی تھی اگر وہ ڈیمیج ہوگی تو ٹنگ ڈیوییٹ ہو جائے گی اور اگر سنسری سپلائے ٹنگ کی جو کہ کارڈا ٹمپنائے برانچ سپلائے کرتی ہے یعنی ٹیسٹ سنسیشن یہ والی برانچ لے کے جاتی ہے تو ایز ای ریزلٹ ٹنگ کی سنسیشن لاؤس ہو جائیں گی then next امیلو بلاسٹوما کا سینریو کس طرح سے آتا ہے امیلو بلاسٹوما بھی مینڈیبل کے اوپر ایک پینلس سویلنگ ہے ٹھیک ہے بونز کو اروڈ کرے گی یا بونز کے اندر کیلسفک ڈینسٹیز ہوں گی امیلو بلاسٹوما کے اندر دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس پلیومورفک ایڈینوما یہ بھی مینڈیبل لور مینڈیبل یا لور جو ہم اس کو کہہ دیں وہاں پہ یہ سویلنگ ہوتی ہے یہ بھی پینلس سویلنگ ہے لیکن یہ تو سلو گروئنگ ہے اور اس سویلنگ کی کنسسٹنسی کیا ہوتی ہے فرم ہوتی ہے اور یہ بون کو انوالف نہیں کرتی بس تھوڑی سی ان کی لوکیشن میں فرق ہوتا ہے یہ میں بعد میں آپ کو ایک ایمیج سے اس کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے امیلو بلاسٹوما اور پلیومورفک ایڈینوما میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے یہ بون کو انوالف کرتی ہے اور یہ بون کو انوالف نہیں کرتی یہ تھوڑا سا ائر کے قریب کر کے پڑی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا نیچے ہوتی ہے کیونکہ یہ سب میڈیبولر گلینڈ کو انوالف کرتی ہے اور یہ پیروٹڈ گلینڈ کو انوالف کرتی ہے اور پیروٹڈ گلینڈ اوپر پڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو میڈیبولر سویلنگ ہے ایک تو ہمارے پاس میڈیبولر ایریا کے اندر سویلنگ امیلو بلاسٹوما کی ہوتی ہے وچھ اس پینلیس اس کے علاوہ پینلیس سویلنگ ڈینٹو جینیس سسٹ کی وجہ سے مینڈیبولر ایریا میں ہو سکتی ہے اور اگر مینڈیبولر ایریا میں کوئی پین فل سویلنگ ہے تو وہ ڈینٹل سس یا ڈینٹل ایپسس کی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ڈیفرینشل میں آ سکتا ہے کہ اگر پین لیس سویلنگ ہے تو اس کے ڈیفرینشل امیلو بلاسٹوما ڈینٹو جینیس سس یا آسٹیو سارکوما وغیرہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب لپی سویلنگ حاصل پر جو لور لپ کے اوپر سویلنگ ہوتی ہے لور لپ کے اوپر السر بنے گا تو وہ اورل کینسر ہوگا اور اگر ہمارے پاس لور لپ کے اوپر کوئی سسٹک سویلنگ بن رہی ہے تو وہ مائنر سلائیوری گلینڈ کی سویلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے مائنر سلائیوری گلینڈ کا سسٹ ہم اس کو کہہ لیں گے سویلنگ کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ لور لپ کی سویلنگ کی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کی سویلنگ ہے اس کے علاوہ floor of mouth means کے base of mouth کے اوپر جو سویلنگ ہوتی ہے وہ رینولا کی سویلنگ ہوتی ہے کیونکہ رینولا usually sublingual gland کے enlargement کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ sublingual gland کے اندر اگر mucus retention ہو جائے تو اس کی وجہ سے رینولا ہوتا ہے تو یہ sublingual gland usually base of mouth کے اوپر ہوتا ہے تو رینولا کی سویلنگ کیا ہوتی ہے یہ fluctuant ہوتی ہے move کر سکتی ہے اور trans illumination positive ہوتی ہے means کہ یہ translucent ہوتی ہے اور base of floor کے اوپر ہوتی ہے floor of mouth کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی جو appearance ہے وہ frog belly appearance ہوتی ہے اس کے علاوہ neck کے اندر swelling different types کی ہو سکتی ہیں neck کے اندر lymph nodes ہوتے ہیں lymph nodes کی وجہ سے swelling ہو سکتی ہیں lymph nodes اگر تو hard ہوں گے تو کوئی mats آئے ہیں کسی بھی distal cancer کے اور اگر matted lymph nodes ہیں تو وہ tuberculous lymphadenitis کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جو tuberculous lymphadenitis ہے وہ means کے open اس کے اندر کوئی defect آکے وہاں پہ sinus بھی بن سکتا ہے اور وہ sinus lymph nodes سے discharge بھی کر سکتا ہے means کے کوئی بھی secretions اس lymph nodes سے باہر بھی آ سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں discharging sinus due to tuberculous lymphadenitis ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو clef lip کا scenario آتا ہے وہ تو بہت سمپل اس کے اندر بتایا ہوتا ہے کہ upper lip میں یا palate کے اندر فشر ہے تو اس کو ہم clef lip یا clef palate کہیں گے ٹھیک ہے اور اس میں usually surgery کا duration بہت important ہے کہ جب بھی clef lip ہوگا تو اس بچے کی surgery 6 month پہ کر دیں گے اور اگر clef palate ہوگا تو اس میں 18 month کے اوپر surgery کریں گے یہ رینولا اور پلنجنگ رینولا کا ڈیفرنس ہے دونوں ہی usually sublingual glands کو involve کرتے ہیں رینولا sublingual glands کی mucus retention cyst کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ translucent fluctuation positive ہوتا ہے اور اس کی appearance ہوتی frog belly like appearance جبکہ plunging رینولا sublingual کے ساتھ submandibular glands کو بھی involve کرتا ہے یہ بھی mucus retention cyst ہے sometime یہ cyst بڑھا ہو کے rupture ہوتا ہے اور یہ neck کے اندر کس طرح سے present کرتا ہے dumbbell shape appearance ہوتی ہے اس کی neck کے اندر ٹھیک ہے اور یہ بھی fluctuant trans-luminant positive ہوتا ہے اچھا اب neck کی swelling کی ہم بات کر رہے تھے neck کے اندر ایک تو swelling میں نے آپ کو بتایا lymph nodes کی وجہ سے ہوتی ہیں it can be metastatic lymph nodes اور tuberculous lymphadenitis کی وجہ سے lymph nodes enlarged ہوتے ہیں کچھ اور neck کے اندر swelling ہوتی ہے central swelling thyroglossal cyst کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور lateral swelling کس وجہ سے ہوتی ہے usually it is due to cystic hygroma cystic hygroma fluctuant اور trans-luminant positive ہوتا ہے just like ranola لیکن ranola base of mouth کی اوپر ہوتا ہے یعنی floor of mouth کے اوپر اس کی swelling ہوتی ہے جب cystic hygroma کی swelling neck کے اندر ہوتی ہے then silo litheasis سینیریو کس طرح سے آتا ہے کہ usually جب کھانے کے بعد اگر submandibular region کے اندر pain ہو تو وہ stone کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ بتاتی ہوں کہ submandibular gland کہاں ہوتا ہے parotid اور sublingual gland کہاں پہ ہوتا ہے اس image میں آپ دیکھو یہ ہمارے parotid gland ہے بلکل ear کے سامنے اپر پوزیشن ہوتی ہے submandibular gland یہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے اور sublingual gland بالکل submental region میں ہوتا ہے اب جو parotid یا mandibular region یہاں پہ two types کی swelling ہو سکتی ہیں usually دونوں ہی painless swelling ہوتی ہے اب یہاں پہ اگر تو ear کے قریب کر تو وہ pleomorphic adenoma ہوگی اور اگر تھوڑی نیچے سب mandibular area یا under jaw والے area میں swelling ہے that will be ameloblastoma ان دونوں کے اندر سم ٹائم سینیریو میں کہہ دیتے ہیں کہ mandibular swelling ہے تو اس لیے میں نے اس کو highlight اس طرح سے کر دیا نیچے ہوگی تو that will be ameloblastoma پہ ہوگی pleomorphic adenoma لیکن سینیریو کے اندر یوں نہیں بتایا ہوتا کہ lower mandible یا upper mandible اس میں mandible کا ہی ذکر ہوتا ہے ہم نے اس کو differentiate کس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ pleomorphic adenoma slow growing swelling ہے اور اس کی firm consistency ہوتی ہے اور ameloblastoma یہ middle age کے اندر ہوتا اور اس میں bone involve ہوتی ہے یا calcific densities ہوتی ہے لیکن pleomorphic adenoma کے اندر کوئی بھی calcific densities نہیں ہوتی نہ ہی bone involve ہوتی ہے اس کے پاس lower lip کے اوپر ulcer ہوگا اور لوگر کے اوپر کوئی swelling ہے that will be cyst of minor slivory glands یہ ہمارے sublingual gland کی mucus retention cyst کو ہم کہتے ہیں اور یہ جو renola ہے it is fluctuent اور translucent ہوتا ہے mean move بھی کر سکتا ہے اور trans elimination positive بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ neck کے اندر two types کی swelling ہو سکتی ہیں یا to lymph nodes کی وجہ سے upper neck کے اندر دونوں upper neck کے اندر neck cancer کا یہاں پہ آیا ہے اس کی وجہ سے lymph nodes form ہو گئے اور اگر وہاں پہ swelling neck کے اندر ہی ہے لیکن lymph nodes کو نہیں کسی بھی structure کی ویسی swelling بن گئی and it is cystic swelling تو اس کو ہم کہتے cystic hygroma یہ بھی fluctuent اور translucent ہوتی ہے اب دیکھو neck common اس کے علاوہ یہ تو تھی lateral neck کے اندر central neck کے اندر thyro glosal cyst swelling بھی ہو سکتی ہے اب renola اور cystic hygroma دونوں ہی fluctuent اور translucent ہوتے ہیں لیکن renola base of mouth کے اوپر ہوتا ہے جب cystic hygroma اپر neck کے اندر ہوتا ہے صرف ان دونوں کے اندر یہ ڈیفنس ہے اور باقی renola یہ بھی cystic swelling ہے sublingual gland کی اور cystic hygroma بھی cystic swelling ہے